good morning friends آپ کا بہت بہت سواگت ہے جے کے اس کمپیٹیٹرز میں تو most important questions میں ہسٹری کے لے کرنایا ہوں میں نے کافی previous year examinations جو ہیں examinations جو ہوئی ہیں different اس کے بعد آئی ایس سیڈی ایس اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو یہ question ہے یہ repeatedly examiner نے پوچھے ہوئے ہیں تو مطلب یہ examiner کے favorite questions ہیں total 80 questions ہیں جو میں آپ سے modern history کے discuss کروں گا اور آپ کو request کرنا چاہوں گا کہ please یہ questions کو multiple times آپ دیکھیں exam اگر آپ دینے والے ہیں exam دینے جا رہے ہیں اور اس وقت جو سب انسپیکٹر کا جو interview بھی ہو رہا ہے انہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے کیونکہ آپ کو کافی benefit ہوگا یہ بالکل repeated questions ہیں یہ 100% exams میں آتے ہیں جو experience میں رکھتا ہوں اور جہاں پر مجھ سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں کہ کسی exam کو crack کرنے سے میں چھوک گیا وہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ repeat بلکل نہ کریں اس لیے میں نے یہ youtube channel بنایا ہے کافی بچے ہیں ہمارے jnk state میں especially جو far flung area میں رہتے ہیں اور all over india بھی کافی گریب بچے ہیں جو coaching نہیں لے سکتے تو انہیں انہیں کی help کرنے کے لیے میں نے یہ channel بنایا اور ایک smart way سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں امید کروں گا کہ آپ کو میری بنائیوی ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو comment section میں جا کے ضرور بتائیں اچھا لگتا ہے motivation ملتی ہے اور آگے کام کرنے کا من کرتا ہے اور اپنے friends کے ساتھ please friends share کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بچے کو help مل سکے ہر ایک بچے کو اس channel کے بارے میں پتا چل سکے کہ یہاں پر ایسی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جس کی possibility رہتی ہے کہ وہاں سے اس topic سے question پوچھے جائیں ویسے تو youtube پہ بہت اچھے channels ہیں میرا channel تو بالکل ایک starting stage پہ ہے یہ بھی نہیں میں جانتا کہ یہ channel کب تک continue رہے گا بٹ جب تک ہے تب تک میں یہی کوشش کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس channel کے اوپر کہ آپ کو help مل سکے اور teaching میرا ایک شوق بھی ہے تو اپنا شوق بھی ایک طریقے سے میں پورا کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ہم ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں friends most favorite questions of examiner from history جو یہ repeatedly پوچھے جاتے ہیں کافی بچے ہیں جو exam دے رہے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ questions پوچھے گئے ہیں اور کافی beginners ہیں جو انہوں نے just preparation start کی ہے competitive exams کی like sseo different exams upseis جو بھی چلی ہمارا پہلا question ہے who among the following introduced the subsidiary alliance system in india subsidiary alliance system کس نے شروع کیا تھا lord willis lane very important question who among the following signed the treaty of besane دیکھیں treaties سے کوششن پوچھا جاتا ہے کچھ کافی important treaties ہیں جیسے treaty of lahore treaty of amrisar اور treaty of besane 1802 میں sign ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ British East India company باجی راؤ 2 نے sign کی تھی یہ مراٹھا تھے which among the following events took place immediately before the masqueray جلیہ والا باغ جلیہ والا باغ سے immediately پہلے کونسی جو ہے event وہ ہوئی تھی تو ہم جانتے ہی ہیں کہ passage of revolt act یہ ایک پاس ہوا تھا اسی کی وجہ سے لوگوں نے revolt کیا پنجاب میں کافی لوگوں protest کر رہے تھے اس ایکٹ کے خلاف تو جلیہ والا باغ میں جو meeting بھی ہوئی تھی اس کا بھی motive یہ ہی تھا کہ اسی ایکٹ کے خلاف وہ ایک peaceful protest کر رہے تھے لیکن unfortunately کافی لوگ مارے گئے ڈائر نے وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے اوپر گولیاں چلوا دی جنرل ڈائر نے then مہاتمہ گاندی نے ان میں سے کونسی بک کو لکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہند سوراج ایک ایسی کتاب تھی جو مہاتمہ گاندی جی نے لکھی تھی دیکھیں بہت important ہوتا ہے کیونکہ یہ important national leaders ہیں تو ان سے کوشن بنتے ہیں examination میں پہلا جو ہمارے بھارت دیش میں census ہوا تھا وہ کب ہوا تھا 1872 میں پہلا census ہوا تھا مار ٹائم ڈے آف مار ٹائم ڈے آف چندر شکر ازاد مطلب چندر شکر ازاد جو ہیں وہ کب شہید ہوئے تھے اس کی پوری ڈیٹ بتائیے تو وہ ہوئے تھے 17 فروری 1931 ہم جانتے ہیں الفرڈ پاک میں بسیکلی وہ شہید ہی ہوئے تھے لیکن یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی گھولی مار دی تھی تو انہوں نے دیش کے لیے بہت بڑا بلدان دیا وہ انگریزوں کے ہاتھ بلکل نہیں آئے انہوں نے خود کو ہی شوٹ کیا تھا اور اس وقت وہ الفرڈ پارک میں تھے ٹھیک ہے گدر جرنل گدر پارٹی کی یہ جرنل تھی کیونکہ آپ جانتے ہی ہوں گے جتنے بھی نیشنل لیڈرز تھے ان کا خود کا ایک کوئی نہ کوئی کام تھا انہوں نے کوئی نہ کوئی جرنل کوئی نیوز پیپر وہ ایڈٹ کرتے تھے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جاگرک کرتے تھے تو یہ ڈیفرنٹ جنرلز ہوتے تھے نیوز پیپرز ہوتی تھے جو بھی نیشنل لیڈرز ہیں وہ خود کا ایک کام ہوتا تھا تو گدر جنرل تھی یہ کس لینگوز میں لکھی تھی یہ گدر پارٹی پبلش کرتی تھی تو اردو میں ہوتی تھی اردو میں اردو لینگوز میں اسٹڈی آف ریولیوشنری یہ کس کا ورک ہے کس کی ایک بیوگرافی ہے شباش چندر بوس very important اب یہاں پر نیشنل مومنٹس کی کرنولوجیکل آرڈر پوچھا ہوا ہے کہ آپ بتائیے کی اس کا کیا کرنولوجیکل آرڈر ہے بہت ایمپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں آپ کو پرپر ڈیٹس پتا ہونی چاہیے کس ایئر میں ہوئی ہیں پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کی کرنولوجی سٹ کر سکتے ہو بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو کرنولوجیکلی آپ نے سٹ کرنا ہے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ انڈویڈیوڈل ستہ گرہ یہ تو لاسٹ میں ہوا تھا اور کراچی سیشن جو ہے انڈینی نیشنل کانگریس اس کا یہ سیکنڈ لاسٹ میں ہوا تھا اور گاندھی ایرون پیکٹ جو ہے اور پونہ پیکٹ دیکھیں اس کی حیر کی یہ آئے گی کی پہلے تو گاندھی ایرون پیکٹ ہوا ٹھیک ہے لارڈ ایرون اور گاندھی جی کے بیچ میں جو پیکٹ ہوا تھا پھر اس کے بعد کراچی سیشن ہوا then پونہ پیکٹ ہوا then انڈویڈیوڈل ستہ گرہ ہوا تو اس کا کرنالوجیکل آرڈر ہے 1 3 2 4 1 3 2 4 یہ اس کا کرنالوجیکل آرڈر ہے تو آپ ڈیٹ لائن پوری دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ کوشن پوچھے جاتے ہیں ڈریکٹ کوشن بھی پوچھے جاتے ہیں فرسٹ انڈین وومن جنہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے سیشن کو پریسائٹ کیا دیکھئے انڈین وومن پوچھا ہے اگر صرف وومن پوچھا جاتا تو بات کچھ اور تھی لیکن انڈین وومن لگایا ہے اس لیے سروجنی نائیڈو جی کافی کوشنز میں سروجنی نائیڈو اور اینی بیسنٹ کا نام آتا ہے اور بچے اینی بیسنٹ ٹک کر آتے ہیں لیکن دیکھئے وہ انڈین نہیں تھے اینی بیسنٹ وہ فارنر تھی آئیریش لیڈی تھی تو جب انڈین وومن پوچھا جائے تو سروجنی نائیڈو جی کا نام آئے گا لیکن صرف وومن پوچھا جائے تو اینی بیسنٹ کا نام آتا ہے کانگریس اور مسلم لیگ دیکھئے مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں کافی اچھے سمبند کب تھے کیونکہ مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں سمبند ہمیشہ سٹیبل نہیں رہتے تھے کبھی اچھے ہو جاتے تھے تو کبھی خراب بھی رہتے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ قوڈیل ریلیشنشپ کب بنا ان کے بیچ میں تو کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لکھناو پیکٹ ہوا تھا اس میں مسلم لیگ اور کانگریس کافی کلوز آگے تھے ٹھیک ہے تو 1906 سے 1916 تک تو بلکل خراب ریلیشن تھے کیونکہ جب لکھناو پیکٹ ہوا تھا اس کے بعد ہوا تھے اور ہم جانتے ہیں کہ لکھناو پیکٹ جو ہے وہ انہی ایئر کے بیچ میں اینڈنگ میں ہوا تھا تو 1916 سے 1922 کے بیچ میں ان کے ریلیشن ٹھیک تھے کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہی ایئر میں نان کوپریشن مومنٹ ہوئی خلافت مومنٹ ہوئی اور جلیہ والا باغ مسکری ہوا تو مسلم لیگ اور کانگریس نے بلکر انہی ایوینٹس کے خلاف جو ہے پروٹیس کیا تھا اس لیے یہ ڈیٹ لائن ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو 1916 سے 1922 کے بیچ میں کافی اچھے ریلیشن تھے ڈرین تھیوری دادا بھائی نرو جی نے لکھی کوشن پوچھا جاتا ہے کہ ڈرین تھیوری کس نے لکھی دادا بھائی نرو جی also known as grand old man یہ formally accept کس سیشن میں کی تھی نیشنل کانگریس کے تو اس کا آنسر ہے کلکیتہ سیشن 1896 میں پارٹیشن جو ہے لارڈ کرزن نے بنگال میں کروانے کی کوشش کی تھی 1905 میں 1905 میں بنگال میں پارٹیشن کروانے کی کوشش تھی لارڈ کرزن کی اور پارٹیشن کرنے کا ریزن یہ کہا تھا اس نے کہ بنگال بہت بڑا پروینس ہے اس لیے ان کو administration کرنے میں دکت آ رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے اس لیے وہ partition کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کی motive ان کی intention کچھ اور تھی وہ مسلم اور ہندوز کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے تو ایسا کرنے سے وہ مسلم اور ہندوز کے بیچ میں food ڈالنا چاہتے تھے ان کی unity کو توڑنا چاہتے تھے but انہوں نے ریزن دیا ہے کہ administration کرنے میں مشکل آ رہی ہے کیونکہ کافی بڑا پروینس ہے بنگال کا اس لیے partition کرنا چاہتے ہیں اب اس partition کو annul جو مطلب کی اس کو ختم کرنے کی بات کب کی گئی تو وہ 1911 میں کی گئی تھی اور اس وقت تھے لارڈ ہارڈنج دیکھئے کرزن نے بلکل اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی تھی کرزن نے الٹا اس کو start کیا تھا لیکن ختم جو ہے وہ لارڈ ہارڈنج نے کی تھی ٹھیک ہے جب یہ 1911 میں آئے تھی اس کے بعد دیکھئے ہم جانتے ہی ہیں 1857 ریورڈ کو اسے first war of independence بھی کہا جاتا ہے تو یہ کونسے ریجن جو ہیں اس میں most affected تھے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ عود جو تھا یہ most affected region تھا مال واری سسٹم جو تھا revenue settlement کا وہ introduce جو ہے کہاں پر ہوا تھا مال واری ہم جانتے ہیں رویت واری مال واری پہلے پہلے انگریز peasants کو کافی exploit کرتے تھے ٹھیک ہے تو peasants کو safeguard کرنے کے لیے رویت واری مال واری سسٹم introduce کیا جس میں peasants کو کچھ rights دیئے گئے جو revenue ہیں وہ کس حساب سے pay کریں گے انگریز وں سکتا یہ بہت ہی ایک brutal incidence تھا اس کے بعد who among the following was the first registered trade union of india مطلب کی sorry which among the following اب اس میں پہلی جو registered trade union تھی بھارت دیش کی وہ کون سے تھی تو وہ تھی مدراس labor union دیکھیں trade union ہم جانتے ہی ہیں کہ جو industries میں لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنی union بنا دیتے ہیں کہ industries یا جو بھی mill owners ہوتے ہیں وہ ان کو exploit نہ کریں اپنے rights ان کے سامنے رکھتے ہیں ایک union ہوتی ہے اور اپنے حق کے لئے وہ peaceful protest بھی کر سکتے ہیں تو ان کی ایک union ہوتی جو اپنی demand رکھتے ہیں ایک leader ہوتا ان کا جو اپنی پورے جو بھی industries کی unit میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی demand کو mill owners کے سامنے رکھتا تو trade union بنتی ہیں ٹھیک ہے تو پہلی تھی مدراس labor union اس کے بعد صورت session جو ہوا تھا 1907 میں وہ کس نے preside کیا تھا very important رس بہاری گوش انہوں نے preside کیا تھا صورت session کو جو 1907 کا تھا ورنک کولر press act کس نے introduce کیا تھا lord لٹن دیکھیں ایک تو lord ripan ہے ایک lord لٹن ہے دیکھیں میں کیسے یاد کرتا ہوں lord ripan نے lord لٹن کے سارے opposite کام کی lord لٹن نے کافی اچھے کام کی ہیں لیکن ripan نے کافی خراب کام کی ہیں ripan نے ہی arms act کیا تھا تو اور اس کے بعد ripan جو ہے infamous منہ جاتا ہے کیونکہ جب ہمارے بھارت دیش میں بخمری پڑ گئی تھی تب اس نے ایک grand ضربار organize کیا تھا وکٹوریا کے لئے queen وکٹوریا کے لئے تو کافی infamous تھے وہ اور arms act بھی introduced کیا press act بھی جو ہے وہ بھی ایک طریقے کا انہوں نے کیا تھا تو کافی خراب کام انہوں نے کیا تھے ٹھیک ہے تو کافی restriction لگائی انہوں نے جو میڈیا تھی اس کے اوپر اور کافی غلط کام کی لیکن لٹن نے direct action day اس کی پوری ڈیٹ اگست 16 1946 مسلم league نے observe کی تھی ہم جانتے ہیں which among the following was nominated as first satyagrahi by مہتما گاندھی انڈو وجود satyagrahi کے لیے 1940 میں مہتما گاندھی نے پہلے satyagrahi کس کو چوز کیا تھا vinoba بھا جی very important لکھناو session جو indian national congress کا ہوا تھا 19 16 میں دیکھئے اس میں لکھناو pact بھی ہوا تھا مسلم league اور congress کے بیچ میں اچھے relation بن گئے تھے جو extremist اور moderates تھے extremist leaders ہیں جیسے لال بال پال ہم جانتے ہیں لال لاج پت رائے بال گنگا دھر تلق اور جو ایک اور تھے ان کے بیچ میں وہ extremist تھے اور congress کے کافی leaders تھے جو moderates تھے ان کے بیچ میں سمجھوتا ہوا تو بیپن چندرپال ساری جو تیسرے تھے وہ بیپن چندرپال ان کے بیچ میں سمجھوتا ہوا کیونکہ moderates اور extremist کے کام کرنے کے طریقے بھی دیفرنٹ تھے تو ان کے سولہ بر میں اسی میں وہ close آئے تھے اور ہم جانتے ہی کہ سورت سپلٹ ہوئی تھی انیس سو سات میں تب extremist اور moderates جو تھے ان کے بیچ میں بڑھوار آگیا تھا تو جو نخل سیشن تھا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو پر اس نے کیا تھا امبی کا چرن منجمدار انہوں نے کیا تھا بہت ایمپورٹنٹ بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ٹریڈنگ کمپنی جو ہے وہ سیز ہوگی تھی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ایز 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 ٹریڈر یہاں کام کرنے آئے بھارت دیش میں بعد میں انہوں نے دیوانی رائٹس لیے کافی کچھ ان کو دیرے دیرے انہوں نے کوئر کرنا شروع کر دیا لیکن بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کو ٹریڈنگ کمپنی سے ہٹا دیا کہ اب وہ ٹریڈ کرنے کی مقصد سے نہیں ہے بھارت دیش میں تو یہ چارٹر ایک 1833 جو ہوا تھا اس کے اکارڈنگ لی یہ ہوا تھا کہ بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں رہی اس کے بعد ان میں سے کون سی ایسی سٹیٹ تھی جو ڈاکٹر آئن آف لیپس کے اکارڈنگ لی این ایکس نہیں کی ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آئن آف لیپس لارڈ ڈلہوزی نے انٹریڈیوز کیا تھا اور ڈاکٹر آئن آف لیپس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی راجہ ہے کوئی بھی اگر منارک ہے اور اگر اس کی اولاد اس کو اگر بیٹا نہیں ہوتا ہے تو اس کا جتنا بھی جو بھی اس کے under control میں جو بھی اس کے territory ہوگی وہ انگریزوں کو چلے جائے گی مطلب اگر کسی کا hire نہیں ہے تو اس کی territory انگریز لے جائیں گے یہ تھا doctrine of labs تو اس میں یہ پوچھا ہے question میں ان میں سے کون سی ایسی territory ہے جو doctrine of labs کے anex نہیں کی گئی تو وہ تھی پنجاب باقی ستارہ جھانسی اور کرولی یہ تینوں کے تینوں anex کر دی تھی اور جھانسی جو جھانسی کی رانی ہم جانتے ہیں خوب لڑی مردانی وہ جھانسی والی رانی تھی انہوں نے 1957 میں ریوالڈ اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ doctrine of labs کے against تھی انہوں نے انہوں بچہ جو گود لیا ہوا تھا تو ان کی territory کو بھی جو ہے lord dhalhozy اپنے انٹر لینا چاہتا تھا اس لئے انہوں نے 1857 میں ریوالڈ کیا ایون 1857 ریوالڈ کی ایک یہ بھی ریزن ریزن تھا one of the reason for 1857 ریوالڈ آوڈ annex ہوا تھا british east indian territory کو کس گراؤن میں دیکھئے آوڈ کو miss government مطلب کی mall administration کی وجہ سے انگریزوں نے اپنے انٹر لیا اور عوض کے جو لیڈر تھے انہوں نے بھی ریوالڈ 1857 میں اسی وجہ سے کیا تھا first victim جو تھے british policy of subsidiary alliance ہم جانتے ہی ہیں lord willisley نے introduce کیا تھا لیکن سب سے پہلے اس british policy کو کس نے اپنایا تو ہیدر آباد کے جو جس دیوانی شروع ہوئی east india company کو دے دیا ٹھیک ہے یہ charles two portuguese تھے اور انہوں نے east india company کو بومبے دے دیا ہند سوراج ماتما گاندی جی کی بکے ہم جانتے ہی ہیں یہ 1909 میں لکھی گئی تھی یہ کس میں لکھی گئی تھی اس کی لینگویج کیا تھی گجرات ہم جانتے ہی ہیں کہ گاندی جی گجرات سے بلاغ کرتے تھے تو یہ تھے most important 30 questions اسی کے ساتھ میں 30 questions لے کے آوگا thank you so much for watching اگر آپ کو پسند آیا تو like کریں اپنے friends کے ساتھ شیئر کریں comment سیکشن میں کمنٹ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ correction ہے اور آپ کے کمنٹ ہمیشہ welcome رہتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو like تو بنتا ہے thank you so much for watching stay tuned جائے ہمید